نمسکار دوستو میں آپ سبھی کا چیر پر دوستو پستھت ہوں دوستو آپ سبھی کی سیوہ میں کچھ مہتوپون جہانکاریوں کو لے کر کے جہاں دوستو آج ہم بات کریں گے سردیوں میں صحت مند رہنا ہے تو پیئیں سوف کی چائے جہاں دوستو کھانے کا سواد بڑھانے یا ماؤت فریش کرنے کے لیے سوف کا پریوک کیا جاتا ہے اس کے علاوہ کھانے کھانے کے بعد سوف کھانے سے پاچن کریا کو دروست رکھنے میں مدد ملتی ہے یہ بات تو لگ بھگ ہم سبھی جانتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سوف کی چائے پینے سے شریر کی کئی ساری کمیاں دور ہو جاتی ہیں اسے پینے سے پیٹ کی سمسیاں جیسے کبج اور ایسی ڈیٹی سے لے کر وزن کم کرنے اور دل کی سمسیاں تک کئی طرح کی سمسیاں دور کی جا سکتی ہیں تو دیر کیس بات کی دوستو آئیے ہمارے ساتھ آج جھوڑ کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ سوف کی چائے پینے کے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم سوف کی چائے بنانے کی ویدھی جانتے ہیں دوستو سوف کی چائے بنانے کی ویدھی سوف کی چائے بنانے کے لیے پین میں ایک کپ پانی لیں اب اس پانی میں تھوڑی سی سوف ملا لیں جب تک پانی کا رنگ نہیں بدلتا تب تک پانی کو ابالتے رہیں اس پرکار سے آپ کی چائے بن کر کے تیار ہو جائے گی اب اس کے فائدے جانتے ہیں دوستو پیٹ کی پریشانیاں دور کریں جی ہاں دوستو کئی بار اسی ڈیٹی کے قرارن ہمارے پیٹ میں جلن ہونے لگتی ہے ایسے میں بس ایک کپ سوف کی چائے پینے سے آپ کو پیٹ کی جلن سے ترنت رہت دلاتی ہے اس کے علاوہ ڈائریا گیس کی سمسیا خبز اور پیریٹ پین میں بھی سونف کی چائے پینے سے آرام ملتا ہے ایسا سونف میں موجود فائبر کے قرارن ہوتا ہے آپ کے دل کا رکھے خیال جی ہاں دوستو سونف کی چائے میں موجود ویٹامین اور انٹی آکسیڈنٹ آپ کے دل کا بھی خیال رکھتی ہیں صرف ایک کپ چائے سے آپ کا کولیسٹرول لیول بھی نینتریت رہتا ہے شریر کی اندرونی صفائی کریں جی ہاں دوستو سونف کی چائے پینے سے شریر کی اندرونی صفائی ہوتی ہے جی ہاں سونف کی چائے شریر سے ہانکارک ٹاکسنز باہر نکالتے ہیں جس سے آپ کو ریلیکس محسوس ہوتا ہے جوڑوں کے درد سے رہت ملتی ہے اور چہرے پر گلو آتا ہے ساتھ ہی یورین سے جڑی سمسیائیں بھی دور ہو جاتی ہیں دوستو اس کے انیلاف سونف کی چائے میں آئرن ہوتا ہے جو انیمیا سے بچانے میں مدد کرتا ہے اس میں موجود انٹی آکسیڈنٹ کینسر سے بچانے میں مدد کرتے ہیں اس میں انٹی ویکٹیریل گون ہوتے ہیں جو آس تھما سے بچانے میں مدد کرتے ہیں دوستو سونف کی چائے میں پوٹیشیم کی موجودگی بی پی کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے سونف کی چائے سے آپ کا لیور بھی ہیلڈی رہتا ہے دوستو سونف کی چائے سے پلیہ میں بھی راحت ملتی ہے کدنی سٹوون ہونے کی سمبھونائیں بھی کم ہو جاتی ہیں سونف کی چائے پینے سے ایمیونیٹی بڑھنے کے ساتھ ہی زکام بکھار میں بھی رہت ملتی ہے دوستوں تو دیکھا دوستوں آپ سبھی نہیں کہ ایک سونف کی چائے ہمارے لئے کتنا لافکاری ثابت ہوتی ہے ٹھیک اسی پرکار سے اگلی بار ہم آپ سبھی سے جڑیں گے کچھ ایک اور مہتوپون جانکاریوں کو لے کر کے تب تک کے لئے دھنیواد نمسکار دوستوں